اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں نائم احمد پروپرٹی آئی کے پلیٹ فارم سے دوستو آج ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک انتہائی اہم ہے بلکہ ہم بات کریں گے ایک انتہائی اہم فورمولے پہ اور اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ملکی صورتحال اور اس کے ساتھ ساتھ پروپرٹی اور فورن ریزرپز کے بارے میں دوستو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں دوستو ہمارا ملک جو ہے وہ ایک آزمائش سے گزر رہا ہے اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کا توفان بھی جو ہے وہ اروج پہ ہے اور اگر ہم پاکستانی کرنسی کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ بہت ڈیکلائن پہ ہے یعنی ہسٹری میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ریکارڈ سطح پہ جو ہے اس وقت ڈالر کے ریٹ پہنچ چکے ہوئے ہیں اور پاکستانی روپیہ کی قدر جو ہے وہ تمام فورن کرنسیز کے مقابلے میں انتہائی گری ہوئی ہیں اس وقت تو دوستو اس وقت بہت سخت بہت اشد ضرورت ہے کہ ہم سب جو ہے وہ متحد ہو کے اس بارے میں سوچیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے جو ہے کیا رول پرفارم کر سکتے ہیں ہم اس میں حصہ کس طرح سے ڈال سکتے ہیں اس وقت ہمارے ملک کو ہم سب پوری عوام کی اور حکمرانوں کی اپوزیشن کی یا حکومتی ارکان سب کی ہی انتہائی سخت ضرورت ہے اور سب کو متحد ہونے کی بہت سخت ضرورت ہے اور ہم یہ بھی اگنور نہیں کر سکتے کھلم کھلا ہم جانتے ہیں کہ دشمنوں کی نظریں بھی ہمارے ملک پہ اس وقت گڑی ہوئی ہیں تو دوستو جو آئی ایم ایف کی جو صورتحال چل رہی ہے جس طرح سے پاکستان جو ہے وہ کرزوں میں اس وقت جکڑا ہوا ہے آزمائشوں میں جکڑا ہوا ہے تو اس سے باہر نکلنے کے لیے جو ہے ہم نے کچھ فارمولا سوچے اور وہ آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں اور آپ دوستوں سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ سب بھی جو ہے ایک دوسرے کے لیے اور ملک اور قوم کے لیے خوب دعائیں بھی ضرور کریں اور دوائیں بھی ضرور کریں تو دوستو اس وقت ہم بات کریں گے اگر ہم پروپٹی کو ہی لیتے ہیں تو ایک ہی فارمولے سے ہمارے ملک کے بہت سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں اور سیاستی جو ہم سیاست کو دیکھ رہے ہیں سیاستی صورتحال تو اس میں جو کشیدگی ہے اس میں بھی جو ہے کئی حد تک جو ہے وہ کمی آ سکتی ہے کیونکہ اس وقت جو ہمارے اپوزیشن اور حکومت انہیں جو چیلیجز ہیں اور ان کی جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ ملک جس نازک حالات سے گزر رہا ہے اس سے اسے کس طرح سے بچایا جائے حکومت کی بھی اسی طرف کوشش ہے اور اس وقت یہ جو احتجاج اور جو پروٹیسٹ اور جو دھرنا لانگ مارچ اس میں بھی ہماری تمام عوام کی جو ہے یہی کوشش ہے کہ ملک ایسے ہاتھوں میں ہونا چاہیے جہاں جو ہے ہمارے کرزے بڑھنے کے بجائے کرزے کم ہوں اور ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں وہ انکریز ہوں تو ہم اس فارمولے پہ بات کرتے ہیں گھر بنانا ہر پاکستانی کی خواہش ہے جن پاکستانیوں نے ابھی تک گھر نہیں بنایا وہ اسپیسلی اس کاوش میں ہیں کہ کسی طرح سے وہ اپنا ایک ذاتی گھر بنا لے اور ہمارے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی گھر بنانا چاہتے ہیں تو وہ پاکستان میں ہی گھر بنانا چاہتے ہیں تو دوستو اس وقت جو ملکی صورتحال ہے اس لحاظ سے پروپرٹی کے ریٹس اس کی پرائزز جو ہیں وہ نہ صرف کراچی لاہور اسلام آباد بلکہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ بہت ہی ڈیکریز ہوئی ہوئی ہیں اور دیکھا جائے تو یہ بیسٹ اپرشنیٹی ہے بیسٹ ٹائم ہے جو لوگ اپنا ذاتی گھر بنانا چاہتے ہیں پروپرٹی بائے کرنا چاہتے ہیں تو یہی ٹائم ہے پروپرٹی کو پرچیز کرنے کا وہ لوگ وہ دوست ہمارے یہ نہ سوچیں کہ جی اس وقت تو ریٹ بہت کم ہے تو آگے پتا نہیں کیا ہو تو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب جو پولیسیز چل رہی ہیں جس طرف ورکنگ کی جا رہی ہے اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لویس ریٹس ہیں اور جو ڈالر کی جو اس وقت ریٹ ہیں وہ ہائی ایس ہیں تو اب یہ جو ہے وہ چینج نظر آنا شروع ہو جائے گا آپ کو کچھ ہی دنوں میں تو یہ بیسٹ ٹائم ہے ہمارے تمام اوورسیز پاکستانی کے لیے اور ان کا جو ہے ایک بہت بڑا حصہ اور شیئر ہو جائے گا اس کام میں پاکستان کی فلا کے لیے میں بھیجیں ڈائریکٹلی وہ مولک کے لیے نہ بھیجیں کوئی فنڈنگ نہ کریں بلکہ وہ اپنے اور اپنی فیملی کے لیے ریمنٹس بھیجیں اور اس سے جو ہے وہ یہاں پروپرٹیز پرچیس کریں اپنے ذاتی گھر بنائیں پلوٹس پرچیس کریں اور دیکھا جائے تو وہ ڈائریکٹلی انہیں اور ان کی فیملی کو اس کا بینیفٹ ملے گا لیکن انڈائریکٹلی وہ پیسہ پاکستان میں آئے گا اور پاکستان میں پیسہ آنے سے وہ سرکولیٹ ہوگا اور ہمارے ملک کا علمیہ ہی یہ ہے کہ یہاں سے پیسہ فورن کنٹریز میں موو ہو جاتا ہے تو اب یہ ایک بیسٹ وے ہے کہ ہم فورن کنٹریز میں پیسہ موو کرنے کے بجائے بلکہ فورن کنٹریز سے پیسے کو جو ہے وہ یہاں موو کریں تاکہ ہمارے ملک کا جو ہے وہ بھلا ہو سکے اور جس بھور میں ہمارے ملک کی کشتی اس وقت فسی ہوئی ہے اس سے اس سے نکالنے میں جو ہے وہ ہمارا اپنا اپنا رول بھی جو ہے میکسیمم ہو سکے تو دوستو ایک تو میں اوورشیز پاکستانی سے جو ہے ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گا کہ وہ لازمی اس چیز پر فوکس کریں اور ان کے لیے بھی جو ہے یہ انتہائی فیوریبل ٹائم ہے اپنے ذاتی گھر بنانے کے لیے اور جو ہمارے لوکل ریزیڈنٹس ہیں وہ بھی جو ہے پیسے کو دبا کے چھپا کے یا کیس کی فارم میں نہ رکھیں بلکہ اسے فلو میں لے کے آئیں اور جتنا پیسہ جو ہے وہ فلو میں آئے گا بزنس میں لگے گا پروپرٹی میں لگے گا سرکولیٹ ہوگا اتنا ہی فائدہ ان لوگوں کا اپنا ذاتی بھی ہوگا اور پورے ملک اور قوم کا بھی فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ تھوڑے ہی عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک کو بلکل بھی ضرورت نہیں رہ جائے گی کہ وہ فردر جو ہے وہ کرزوں کا انتظار کرے یا اس کے لیے کوششیں اور کاوشیں کریں بلکہ انشاءاللہ بہت جلد ملک اس کنڈیشن میں آ جائے گا کہ ہم اپنے پچھلے کرزوں کو جو ہے اتارنے کی پوزیشن میں آ جائیں تو دوستو یہ بہت سالیڈ اور ویلڈ پوائنٹس ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمپلیسٹ اور ایزیسٹ فارمولا ہے کہ ہم پروپرٹی اپنی بنائیں اور کرز جو ہے وہ ملکہ اترتا چلا جائے پروپرٹی اور گھر ہم اپنا بنائیں اور ملک کو جو ہے وہ ہم بیرونی کرزوں سے آزاد کروائیں تو دوستو آپ اس چیز کو سوچیے ضرور اس پہ لیکن بہت لمبی سوچ نہیں ہونی چاہیے فوری طور پہ اس پہ عمل شروع ہو جانا چاہیے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جل ہمیں بہت پوزیٹیو اور بہت فیوریبل جو چینج ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے اور اس ویڈیو کو میکسیمم زیادہ زیادہ شیئر ضرور کریں آپ کسی اور ویڈیو کو شیئر کریں یا نہ کریں اس ویڈیو کو ہمارے چینل کی اس ویڈیو کو اٹلیس ضرور شیئر کریں کیونکہ یہاں جو سوال ہے وہ ملک کی جو ہے سالمیت کا سوال ہے اور ملک کو جو ہے اس مشکل سے نکالنے کا سوال ہے تو آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے اور ہمیں کومنٹ پر منشن ضرور کریں اور پروپرٹی بائے کرنے کے لیے اگر آپ ڈیسیجن نہیں لے پاتے ہیں کہ آپ کے لیے بیس پروپرٹی کونسی ہو سکتی ہے آپ کو کیا بائے کرنا چاہیے کہاں بائے کرنی چاہیے تو اس کے لیے ہمارے کانٹیکس جو ہے اسکرین پر منشن ہیں آپ ہمیں ڈیر ٹائم میں کسی بھی وقت بائے میسج یا بائے وارچسپ یا بائے کال کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ایکسپ نماز ٹائمینگ اس کا خصوصاً خیال رکھیں اور نمازوں کا بھرپور جو ہے احتمام کریں اور خصوصی دعائیں ضرور کریں اب مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد پھر حاضر ہوں گا نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ